انٹری وونڈ ایجزٹ وونڈ یہ پوسٹ وارٹم ریپورٹ بتاتی ہے نمبر دو انسائز وونڈ ڈلہ کٹ گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی نمبر تین وہ کوئی خدا نہ خاصتہ جو ایسا فیزیکل وونڈ جس کی وجہ سے سکن نہیں کھٹی یا کھٹ گئی اور اس کے ادر بلنٹ ٹراما بلنٹ ٹراما یہ بتاتا ہے کہ فیزیکل چیز زور سے لگی ہے اور اس میں جو زور سے لگی ہے اس کی وجہ سے سکنین اور لیور ڈیمیج ہوا یہ بلنٹ ٹراما اتنا زوردار تھا کہ جب ایبڈومن کھولا گیا میں انتوارشنیٹ لیماتیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا ہے ان کے والد کے لکھ کا احساس ہے لیکن ازا ڈاکٹر اور ازا پولیس آفیسر میرا یہ بتانا فرض ہے قوم کو یہ بلنٹ ٹراما تھا وہ اتنا شدید تھا جو کسی ڈنڈیشنلی سے دیسے اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں نہیں آسکتا یہ تمام میڈیکل ریپورٹ بلنٹ ٹراما رکھاتی ہے یہ یہ نہیں کہہ سکتی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پولیس کے خلاف جائے گی شاید بات یہ نہیں کہہ سکتی کے لیے ایکسپیرینس ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ پولیس تشکلل ہے یہ ضرور کہتی پولیس تشکلل ہے اگر کسیم کے خاص حصوں پر اس کو بارا جاتے تو جو آپ کو بتا ہے پولیس تشکلل کرتی رومینی پیزے ذکر کرتی ہے یہ کو بھوش بھوش کی اگر اس سے زیادہ ایکسپیریشن جلیے میرے سائل جلیے میں اس کو بھوش کی آپ کو بتاؤنا اگر اس وقت تو صحیح یہ فرمائیے گا کہ جسا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو آگے رہا کرتی ہے اس کی کوئی سیسی دیلی فوٹیج ہمیں معلوم ہے کہ اس سے سیسی دیلی کیمیر کرا رہا ہے سیانس آپ نے آگے رہا کرتی ہے سوشل میڈیا پر آپ کو بتا دوں آپ نے کہا کہ اس کو رہا کرنے لگایا گیا رہا کیا گیا دکھایا گیا تمام کیا مرس کی تسانی دیلی پیش کی جائیں گے لیکن اس سے زیادہ امورٹن اس سے بھی زیادہ امورٹن وہ دونوں بچے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ ڈرائیور ہیں ہمارے پاس موجود ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اب اس کے بعد آپ آجے گی تیچر سوات کرتی ہے اس کے بعد میں نے کلوز کرنا میں نے کہا آپ جواب دیتا ہوں سوشل میڈیا پر آپ نے کو بڑھ دیتا ہوں آپ پر جاب کے سرکران اور پولیس کے سی ام سا مجھون ہے کیوں کو بڑھ دیتا ہوں تو ہم تو آپ کے رحمت پر امدر کرتے ہیں تو کیا پر جاب دیتا ہوں میں سے کوئی پولیسی نہیں کرتا ہوں میں جواب دیتا ہوں اس کا تقریب جاتا ہے کہ جو رہو عالیسو آپ کا بہت بہت شکریہ دو قسم کی گاڑیاں پڑھ رہی ہیں اس کے بعد سیم صاحب اس کا جواب دیں گے دو قسم کی گاڑیاں پڑھ رہی ہیں ایک ذات کو کہ کیا پلال کمیانہ ایک ظالم شخص ہے اور اسمار انور کے فیر پیرنٹس کیسے ہیں وہ میرا اور ان کا ذاتی معاملہ ہے ہم جو چاہیں کریں جہاں سٹیج کو گالی پڑے گی اس ریاست کو گالی دیں گے اس ملک کو گالی دیں گے اس ملک کو گالی دیں گے جس نے اٹھانہ سو چہید کرائی ہیں اس ادارے کو گالی دیں گے جو بارنس کو پر کڑا ہے اور اس ایجنسی کو گالی دیں گے جو گشت کردی سے آپ کو لوکے کھڑی ہے تو پھر سٹیٹ ایکشن میں آئے گی اور انشاءالہ بھرپور طریقے سے ایکشن میں ایک سیکن میں نے ایک سیکن میں ایک سیکن ایک سیکن میں میں نے نکل لیں آپ کو آئی جی صاحب ابھی سارے جواب دیں گے سارے جواب دیں گے ابھی تو جواب دیا اس چیز کا میں ایک سیکن میں کنکلور کر دوں آپ کو ڈاکسا بیٹھے میں سارے منشتر صاحبان بیٹھے میں سارے جواب دیں گے دو چیزیں ہیں پہلی بات ابھی حسن نے بھی کی میری ذات کی گالی کے معاملہ ہے ڈاکساہب کی ذات کی گالی کا معاملہ ہے بلال کمیانا صاحب کی ذات جو ان کو دی جا رہی ہے اس کا معاملہ ہے میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا لیکن یہ مجھے پتا ہے یاسمین راشد صاحبہ نے زیادتی کی ان کو پتا تھا ان کو پتا چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے ان کو اس کے باوجود انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا عمران خان صاحب کو بتایا اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان دونوں نے پریس کانفرنس میں لیج کیا ہم سب کو اپنے سوشل میڈیا سے جو کروا سکتے تھے وہ کروایا اور اس کے بعد ایف آئی آر کے لیے انہوں نے ایک اور بھی کال ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں ان کے لیڈر کو بھی کہا گیا کہ جی اسی طرح انہوں نے کہا نہیں جو مرزیو محسن اکبی پر ایف آئی آر ہم نے ضرور کرانی ہے یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے تو میری صرف عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنی سیاست ضرور کریں لیکن پلیز اس میں سے جھوٹ والا حصہ نکال دیں ہمیں اٹلیس ہماری حد تک نکال دیں اگر باقی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ ہر چیز میں بہت کلوزلی شکیل کیا نام راجہ شکیل راجہ شکیل کے ساتھ انوال تھی ان کو سب کچھ پتہ ہونے کہ باوجود انہوں نے کبر کر آیا اس کو میں پولیس ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن میں پھر کہوں گا میں نہیں یہ بھولنے والا چیز انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اور پتہ چلنے اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات ہی پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے جو میرا خیال ہے اس سے بڑا قرائم بھائی پولیٹیشن تو صادق اور امین ہے آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بور رہے ہیں اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے تینکیو باقی سے جو گا جاؤ ڈاکسوں سے آپ نے بھی فرمایا آجی صاحب نے بھی فرمایا کہ یاسمی رائشت صاحبہ اس طرح کا کام کرتی ہے ریاست کو گھر دیتی ہے اس کے پاس بھول آپ یہ دیکھیں کہ یاسمی رائشت اور وہ تمام لوگ اس میں مسلم جمچھے چیمو اور دوسرے پھرٹیے کے لوگ ہیں ان کے خلاف ایفیل یا چھوڑی کرتے ہیں یہ کریں اگر یہ میکرپول بند کرتے ہیں